بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت لوت علیہ السلام اور حضرت عبراہیم علیہ السلام کا آپس میں کیا رشتہ تھا حضرت لوت علیہ السلام حضرت عبراہیم کے بتیجے تھے حضرت لوت حاران کے بیٹے تھے اور حضرت عبراہیم عمران اور ناہور آپس میں بائی تھے حضرت لوت علیہ السلام حضرت عبراہیم اجازت سے کس علاقے میں منتقل ہوئے وہ گور زغر کے علاقے میں صدوم کے شہر میں رہائش پذیر ہو گئے وہاں کے برشندے انتہائی فاسق و فاجر رہزنی کے عادی انہوں نے نفسانی خواہش مردوں سے پوری کرنا شروع کر دی اور عورتوں سے اجتناب شروع کر دیا حضرت لوت علیہ السلام نے اپنی قوم کی کس طرح استلاح کی حضرت لوت علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ ایک ہے اس کی عبادت کرو کسی کو اس کا شریع نہ بناو اور بے حیائی کے کاموں سے منع فرمایا لیکن انہوں نے ایک بات نہ سنی اور بے حیائی کے کاموں کو جاری رکھا بلکہ اپنے رسول کو بستی سے نکالنے کا ارادہ کیا حضرت لوت علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے اللہ تعالیٰ سے کیا بددعا فرمائی جب حضرت لوت علیہ السلام نے دیکھا کہ قوم کی سرکشی روز بر روز بھر رہی ہے تو انہوں نے اپنی قوم کے لیے بددعا کی کیونکہ مرد ایک دوسرے سے اپنی جنسی خواہشات پوری کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی اللہ تعالیٰ نے پرشتوں کو انسانی صورت میں کیوں بھیجا ان کو حضرت لوت علیہ السلام کی قوم کی آزمائش کے لیے بھیجا گیا تھا ان میں جبرائیل، میکائل اور اسرافیل شامل تھے یہ فرشتے جب حضرت لوت علیہ السلام کے پاس پہنچے تو ان سے کیا کہا یہ فرشتے بہت خوصورت نوجوانوں کی شکل میں حضرت لوت علیہ السلام کے پاس آئے اور ان کے پاس رہائش کی خواہش کا اظہار کیا لیکن انہوں نے چلتے چلتے چار مرتبہ کہا اللہ کی قسم میں نے نہیں جانتا کہ روح زمین پر اس بستی والوں سے زیادہ گندے اور خبیص لوگ بھی ہوں گے تاکہ وہ اس بستی کی بجائے اسی دوسری بستی میں رہنے کا ارادہ کر لیں حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی کیسی تھی وہ حضرت لوت علیہ السلام سے خیانت کرتی تھی اور ان کے پاس آنے والے مہمانوں کی اطلاع اپنے قوم والوں کو دیتی تھی حضرت لوت علیہ السلام کی قوم میں خوبصورت مہمانوں کو دیکھا تو کیا کیا وہ لوگ اپنی گلیس خواہش پوری کرنے کے لیے ان مہمانوں کی طرف دوڑے ہوئے آئے آپ نے انہیں بہت سمجھایا مگر وہ بد فطرت اندے ہو چکے تھے فرشتوں نے ان لوگوں کے ساتھ گیا سلوک کیا جو ان کی طرف بد فیلی کے لیے بھڑے فرشتہ جبرائیل نے اپنے پر کا کونہ ان کی آنکھوں پر مارا وہ اندے ہو گئے ان کے چہروں پر آنکھ کا کوئی نشان نہ بچا وہ دیوار ٹھٹولتے ہوئے نبی کو دھمکیاں دیتے ہوئے چلے گئے اس قوم پر کس طرح عذاب آیا فرشتوں نے حضرت لوت علیہ السلام سے کہا کہ آپ اس بستی سے رات کے وقت باہر نکل جائیں حضرت لوت علیہ السلام اپنی دو بیٹیوں کے ساتھ بستی چھوڑ کر نکل گئے اور جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پروں سے ساتوں بستیوں کو جڑ سے اکھار دیا جس میں تقریباً چار ہزار لوگ تھے پھر پتھروں کی بارش ہوئی ہر پتھر پر ہر شخص کا نام لکھا ہوا تھا اور اسی پر گھتا تھا اللہ تعالیٰ نے ان بستیوں کی جگہ کیا بنا دیا اللہ تعالیٰ نے ان بستیوں کی جگہ ایک بدبودار جیل بنا دی جس کی زمین سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا تھا